اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہے میرا نام حضرت بلال ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے سیچر ڈیٹس کا جو فل کورس ڈسکشن ہے فیزکس کا پورشن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے تو پہلا ایم سی کیو جو اس میں گیون ہے وہ ہے ریزیسٹر ہوس ریزیسٹنس ویریز ویڈ تیمپریچر ڈیٹس کارل وائر ہونڈڈ ریزیسٹر ترمیسٹر ترمو کپل اریو سٹیٹ تو بیٹا ترمیسٹر کے بارے ہم پڑتے ہیں کہ یہ وہ ریزیسٹر ہے وہ یہ وہ ویریابل ریزیسٹر ہے جس کی ریزیسٹنس کی ویڈیو ٹیمپریچر چینج ہونے سے چینج ہوتی ہے تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر بی ہے ترمیسٹر ٹھیک ہے سیکنڈ ایم سی کیو ہے وان ٹونٹی فور دہ دائمینشن آف آر سی انورس آر دوز آف ہمیں پتا ہے کہ ٹائم کانسٹنٹ جو ہے اس کے ڈائمینشن آر اور سی کے پرادک کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا انورس لیتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم کا انورس آ جائے گا ہمارے پاس آور ٹائم پیریٹ کا انورس ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے فریکوینسی کہلاتا ہے تو آر سی انورس کا جو ہمارے پاس آر سی انورس کا جو ہمارے پاس دائمینشن ہے وہ ایکیویلنٹ ہے فریکوینسی کے تو آپشن نمبر بی اس میں ہے وہ کریکٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ پوٹنشل کے فارمولے میں V is equal to K Q over R کے برابر ہوتا ہے اگر ہم چارج کا ریلیشن نکالنا چاہتے ہیں R کے ساتھ تو اگر آپ ریلیشن لیتے ہیں دو چارج اس کا تو آپ کے پاس R1 اور R2 کے برابر یہ آئے گا تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن نمبر A ہے یہ آپ کے پاس possible ہے 126 were done on a body against friction یہاں پہ لفظ استعمال ہو against friction اگر کوئی جسم ہے یہ ایک باڈی ہے اور ہی اس ڈائریکشن میں موف کر رہی ہے تو اس ڈائریکشن میں موف کر رہی ہے اگر آپ اس پہ اس یہاں سے ایک فورس اپلائی کرے اور فریکشن فورس ہمیشہ کے لیے موشن کی اپوزیٹ ڈائریکشن میں ارائیز ہوتا ہے یہاں پہ ارائیز ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کہا were done against the friction اگر were done by the friction ہوتا تو یہ negative ہوتا were done against the friction سے مراد ہے کہ یہ were done applied force کی وجہ سے اور applied force کی وجہ سے جو were done ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیلئے کیا ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے تو اس میں جو correct option ہوگا وہ option number A ہے 126 option number A ہے 127 a projectile is a projected in an angle of 60 degree with the horizontal having initial kinetic energy E0 the kinetic energy at the summit will be projectile motion میں یہ جو two dimensional motion ہے projectile والا اس میں اگر کوئی body یہاں سے project کی جاتی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 60 degree سے project کی گئی ہے یہاں پہ projection کے دوران اس کے لئے kinetic energy جو given تھی وہ E0 اب یہ پوچھ رہے کہ 60 degree پہ اگر ہم اس کو project کریں تو summit point پہ highest point پہ آپ کے پاس اس کی kinetic energy کی value کیا ہوگی اس کے لئے simple relation ہم لکھتے E is is equal to summit کے لئے E is is equal to E0 cas square theta اس فارمولے سے اگر آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جو answer آئے گا E0 اپنی جگہ پہ cas 60 اگر آپ square لے لے آپ کے پاس ہی ہو جائے گا one over four تو E0 by four اور اگر آپ اسے four سے divide کر تو اگر آپ zero point two five E0 آ جائے گا تو اس میں جو correct option ہے وہ option number B بنتا ہے 128 ratio of height to range of projectile motion thrown eight forty five with the horizontal اگر آپ height اور range کا ratio نکالتے ہیں projectile motion میں کس angle پہ forty five پہ ذرا value سپوٹ کریں آپ کے پاس vi square sine square theta divide by two G ہوتا ہے اور range کی value ہے vi square sine two theta divide by G جی جی آپ اس میں cancel vi square آپ اس میں cancel تو آ جائے گا sine square theta divide by sine square theta یہ two جو ہوگا یہ نیچے آ جائے گا اور sine two theta آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا sine theta مطلب sine forty five آپ نے پوٹ کرنا ہے اس کا square لے لیں divided by two ہے sine اور اس theta کی جگہ آپ پوٹ کریں forty five تو کیا جائے گا sine forty five ہے one اور under root two کے برابر اس کا square لے لیں نیچے two ہے اور sine of ninety ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ اس کا square لیتے ہیں تو one کا square one آتا ہے اور under root two اگر آپ اگر آپ سکوے لے تو آپ کے پاس یہ two رہ جائے گا ڈیوائیڈ بائی two سائن 91 کے برابر یا one over four تو اگر آپ ریشو لیتے تو یہ one ریشو four آپ کے پاس آئے گا تو the correct option is option number d option number d one twenty nine ایک question ہے which are the following option is true during simple harmonic motion اس میں آپ آپ کو دیا گیا ہے کہ simple harmonic motion کے دوران جو acceleration ہے restoring force کی وجہ سے اس کی اور displacement کی آپس میں جو angle ہے وہ کیا ہوگی یاد رکھی آپ کہتے کہ simple harmonic motion میں acceleration کا displacement کے ساتھ ڈاریک ریلیشن ہے لیکن دونوں opposite direction mean anti parallel ہے تو correct option اس میں جو ہوگا option number c ہوگا option c one twenty nine میں option number c correct ہوگا one thirty ہے گاز علیہ سے متعلق ہے گاشین سرفیس ہے جس کے اندر دو چارج پڑے ایک پلس two کیوں دوسرا مائنس two کیوں یہاں پہ باہر ایک four کیوں کا چارج پڑا ہے آپ سے پوچھ رہے ورٹ فلکس گاشین گازز دا کے مطابق جو ٹوٹل فلکس ہوتا ہے وہ برابر چارج انکلوز ٹوٹل آنسر کیا جائے گا ٹوٹل نیٹ چارج ایکل تو زیرو ہو جائے گا تو آنسر بھی زیرو سو ٹوٹل فلکس ان دس کیس بھی زیرو آپ نمبر ڈی اس میں کریکٹ ہوگا اچھا نیکسٹ کوسٹن جو ہے اگین گاز دلہ سے مطالق ہے کہ گاز دلہ میں جو ٹوٹل فلکس ہے یا جو آپ کے پاس کلوز سرفیس کی ریفلکس کی ویلیو ہوتی ہے یہ کن فیکٹرز پر ڈی پینڈ کرتا ہے کن فیکٹرز پر یہ ڈی پینڈ کرتا ہے تو یاد رکھئے آپ کو فارمولے میں گیون ہے کہ جو فلکس ہے بائی گاز وہ برابر ہے کیو ان گیومیٹری پہ ڈی پینڈ نہیں کرتا کسی بھی شیپ آ سرفیس کسی بھی شیپ کا ہو اگر اس میں چارج پڑا ہوا ہے تو چارج کے مگنی شوٹ پہ فلکس ڈپینڈ کرے گا اور جس میڈیم میں پڑا ہے اس پہ پہ جب کی سرفیس کے شیپ پہ کوئی سٹروم is the unit of length in nuclear physics آپ کے پاس a 0 یہ آپ کے پاس برابر ہے 10 minus 10 میٹر کے اگر میٹر میں انصر ہے تو یہ ہے انگ سٹروم میں یہ انصر ہے اگر آپ سنتی میٹر میں کریں گے تو 0.53 10 minus 10 سنتی میٹر میٹر کو سنتی میٹر میں تو 10 ریس to the power minus 8 سنتی میٹر تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر سی جو ہے 133 the commercial unit of electrical energy arc b energy کا unit ہے electron world بھی جاول بھی ہے اس میں جاول اسا unit ہے arc جو ہے آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے سی جی سسٹم میں کلو وارٹ آور it is the commercial unit of energy تو 133 میں option number d سی ہے 134 اگر کوئی باڈی اسیلیٹ کر رہے ہے تو یہ کہہ رہے کہ کس جگہ پہ اور آپ کو پتا ہے کہ اسیلیشن کے دوران کینیٹک پوٹنشل میں کینیٹک میں کنورٹ ہوتی رہتی ہے لیکن total energy ہمیشہ کیا رہے گی وہ سیم رہی کنسل رہے گی لیکن یہ دونوں جو ہے وہ ڈسپلی سپنٹ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اب یہ کہہ رہے کہ پوٹنشل انرجی کس پوائنٹ پہ کائنیٹک کے مقابلے میں ون ترڈ ہوگی تو پوٹنشل کا ریلیشن ہے ہاف کے ایک سکوئر اور کائنیٹک اینرجی سکوئر ایکس ناٹ سکوئر مائنس ایکس سکوئر یہ ایکس میں نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تری دل ملٹیپلا ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا اگر یہ ایکس سکوئر آ جائے گا تو کیا بن جائے گا 4 ایکس سکوئر ہو جائے گا ہم نے ایکس نکال 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 4 کو دونوں سائٹ پہ ڈیوائیڈ کرے تو ایکس سکوئر is ایکس ناٹ سکوئر بائی 4 ٹیکنگ سکوئر روٹ سکوئر روٹ لے کے آپ کے پاس ایکس ناٹ اور نیچے 2 آ جائے گا تو ایکس ناٹ بائی ٹو ڈس پہ پوٹنشل انرجی کی ویلیو کائنیٹک کے مقابلے میں 1 3 ہوگی اس میں correct option جو ہے option number D ہے 1 34 ٹھیک ہے 1 35 ہے a closed organ pipe has a fundamental frequency of 100 hertz closed organ pipe کی جو fundamental frequency ہے وہ کتنی given ہے 100 hertz given ہے اچھا آگے کیا پوچھ رہے which of the following will be its higher harmonics یاد رکھی 2 ہے تو یہ V by 4 will be odd ہو گا if 3 اگر آپ نے نکال ہے 5 of V by 4 will go now if 100 is and if 2 nکال to میرے پاس 300 hertz 100 to 500 mطلب میرے پاس higher harmonics آتے وہ odd number میں آئیں گے جبکہ یہاں جتنے option مجھے given ہے وہ سارے کے سارے even ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس higher harmonics نہیں ہو سکتی 200 400 600 so d option is correct for each degree of sound in air increase بھائی ہمیں بتا ہے کہ air کے case میں جو speed of sound ہے وہ temperature کے change ہوتا ہے 0.6 meter per second کا change آتا ہے 0.6 meter کو سنٹی میٹر میں convert کریں گے تو ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو solve کریں گے 60 سنٹی میٹر پر second تو اس میں جو correct option تھا option number b تھا 137 which are the following energy states represent balmer series balmer series کے لیے جو lowest energy state ہے وہ pz equal to two ہے اور جو اس سے greater آپ کے پاس option میں given ہے in in key value three four five جو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ given options میں سے جو c ہے وہ appropriate ہے اس میں p key value two given ہے اور in key value جو یہ four بھی ہوتا تو ٹھیک ہے تو 137 میں balmer series کے لئے option جو ہے option number c correct ہے 138 the ratio of force between two charges in air and that in a medium of dielectric constant k یاد رکھئے دو چارجز کے درمیان میں جو force ہے اگر آپ کے پاس کوئی medium موجود ہو تو اپنے بک میں لکھا ہے fm is equal to fv divided by dielectric constant یہاں پہ کتنے k کے ساتھ کیا ریشو پہ تو k اگر ملٹیپلائے ہو جائے تو یہاں پہ k آ جائے گا تو یاد رکھئے fb اور fm کا جو ریشو ہے وہ بنتا ہے k ریشو ون آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس میں جو correct option ہوگا وہ option number a ہے 139 the product of frequency and time period for seconds and time period جس کا time period کتنا ہوگا 2 seconds کا ہوگا frequency 0.5 hertz ہے اگر آپ ان کو آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یاد رکھئے پندulum کے case میں frequency اور time period کا جو product ہوتے وہ ہمیشہ کیلئے بیٹا equal ہوگا ون کے وہ کوئی بھی سمبل پندulum ہے دونوں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اگر میں time period کو 2 seconds لے لوں اور اس frequency کو 0.5 لے لوں تو point ہٹھاؤں گا 10 آئے گا 10 5 5 آپ سکتے کیا گیا 1 آگیا اس طرح بھی آپ کر سکتے 140 P type semi conductors are electrically یاد رکی P type semi conductors electrically neutral ہوتے کیا ہوتے ہیں neutral 140 میں option number C 141 an electrical component that allows current only in one direction divert allows current in only one direction 141 میں آپ کے پاس option number D آتا ہے 142 which are the following energy states represent past and series shortest length longest اور shortest دونوں کا concept پڑھتے ہے past سیریز وہ ہوتا ہے کہ جس میں lowest energy state for past and series اگر میں لکھو far past and series جو lowest سے وہ ہم پیز equal to 3 لیتے ہیں اگر آپ لنگست ویولیند کی بات کرتے تو آپ ان کی ویلیو کو 4 لیتے لیکن یہاں پہ شار ٹیسٹ ہے تو ان کی ویلیو کو ہمیں شکر کیا لیں گے infinity لیں گے تو جہاں پہ یہ option موجود ہے وہ ریپریزنٹ کرے گا shortest ویولیند کو اگر آپ سے بالمل series کا shortest پوچھتے یہاں پہ صرف two لکھتے یہاں پہ کیا لکھتے infinity تو اس میں option number d correct ہے one four three کی طرف باتے ہیں دو ماسز ہے ایک ماس ایم ہے اور دوسرا فور ایم ہے constant momentum پہ ان دونوں ماسز کے لیے kinetic energy کا ہمارے پاس ریشو کیا بنے گا what will be the ratio of kinetic energy آپ کو پتا ہے کہ constant momentum پہ kinetic energy اور ماس کے درمیان میں جو relation بنتا ہے وہ inverse ریشو کے ساتھ سیکنڈ ماس کے ساتھ تو یہ بن جائے گا ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی ایم ون ٹھیک ہے تو ماسز کا ریشو کیون تا کینیٹ energy کیون تا اچھا ماسز کا ریشو کیون تا یہ آپ کے پاس کیا ہے اوپر والا فور ایم ہے اور نیچے والا ایم ہے تو فور ریشو ون آپ کے پاس بنے گا تو آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے آپشن سی ون فورٹی فور متمیٹکلی کنزرویشن آف انگولر مومنٹم is ریپریزنٹ بائی فار آیسولیٹ سسٹم دی ٹوٹل انگولر مومنٹم بل ریمین کانسٹنٹ اگر ایل آپ ون فورٹی فور میں ون فورٹی آپ کے دریمیان ویلاسٹی اس کا ریشو کیا ہوگا یاد رکھئے کانسٹنٹ مومنٹم پہ ویلاسٹی اور ماس کا پس میں انورس ریلیشن ہوتا ہے تو گن کا بلٹ کے ساتھ ریلیشن پڑھیں گے تو یہ ماس کے انورس کے پر آجائے اس یہاں سے آپ دیکھ رہے کہ چونکہ بلٹ 146 فرض کرے آپ کے پاس ایک ریڈیوکٹر سامپل ہے جس کی انیشل ویلیو ان نارٹ ہے اب آپ کے پاس کتنا رہ چکا ہے کتنا پارٹ اس کا 32 پارٹ رہ چکا ہے ٹھیک تو مطلب ان بائ ان نارٹ آپ کے پاس کیا رہ جائے گا اگر میں اس کو سر لگ اب پارٹ ہاف لائف کی لئے ٹائم کیا ہو گا تو اس کو سمپل طریقے سر کر سکتے ہے ٹھیک فارمولا ہمارے پاس ہے ن اگر میں ن اگر جائے گا اس کی ویلیو کی پاس گیون ہے اگر میں اس کو فارم میں لگ تو اس کا پاور کیا جائے گا پاور مطلب اس پہ ہاف لائف گزر چکے ہیں ہاف لائف گزر چکے ہیں ہر ہاف لائف کی لئے ٹائم کیا ہوگا ہمیں کتنا کی ہاف لائف کے ٹائم نکال لے بیٹا سمپل فرمولا ہے نمبر آف ہاف لائف ٹائم گیون ٹائم فار ون ہاف لائف یہ نکال نکال ہاف لائف کیا ہو جائے گا ٹائم سیکنڈ آ جائے گ ایک ہاف لائف بارہ سیکنڈ گئتا تو پانچ ہاف لائف تو ساٹ سیکنڈ ہو گئے اس میں جو کریکٹ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بی ون فور سی بوہر اٹام ریڈیس بوہر اٹام ریڈیس ریڈیس آر ناٹ انٹو این سکوئر اگر آر ون نکالتے تو آپ ریڈیس نکال لائف چلا اٹام بوہر ٹو ساٹ شکریہ خواہر اٹام انکووشنđ موشن میس پروپوشنل ڈیو توللنجی کلی جو ہے کوئیسگو یاں تولل سک態 جو ہے وہ Popidée ڈیو دامسisierung ڈیو ہمیشن میس بروبھی independent of x تو option number d اس میں آتا ہے 149 the wavelength of matter waves is independent of جب آپ لکھتے ہیں lambda is equal to h over mv تو یہاں پہ charge کا کوئی ذکر نہیں ہے it is independent of charge ٹھیک ہے بیٹا تو اس میں correct option جو ہے وہ option number d ہے 150 gravitational field strength on a mass of 1 kg near the earth surface mass of 1 kg gravitational field strength کی ویلو کیا ہوگی تو آپ لکھتے ہیں gravitational field strength g is equal to force per unit mass force per unit mass یہ آپ کے پاس کیا ہو جب mg ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس اگر g کو ہم 10 لے لے تو mass mass 1 بنا پس میں cancel تو آپ کے پاس کیا گیا 10 newton ٹھیک ہے force per kg ہے تو force کے لیے newton اور mass کے لیے kg تو 10 newton پر kg اس کے لیے correct option 9.8 newton پر kg بھی answer آسکتا ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ option number b ہے now coming towards mcq number 151 mcq number 151 جو ہے اس کو اگر آپ discuss کریں گے تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ a body is moving with uniform speed along a straight line speed uniform ہے direction b same ہے نہ magnitude میں change جاتا ہے نہ direction میں change جاتا ہے تو acceleration پیدا نہیں ہوگی کوئی بھی acceleration پیدا نہیں ہوتی translatory ہو یا translatory acceleration ہو یا centripetal ہو کوئی پیدا نہیں ہوتی 151 میں option number d آتا ہے 152 centripetal force and linear momentum can be mathematically related as centripetal force کا simple formula ہے fc is equal to mv square divided by r اگر آپ اس کو momentum کے ساتھ relate کرنا چاہتے ہیں تو اسی equation میں mass divide or multiply کریں تو یہ کیا بن جائے گا m square v square divided by r m ہمیں بتا ہے the product of mass and velocity that is called momentum that is called momentum تو ہو جائے گا p square divided by r m تو اس میں جو correct option آتا ہے وہ option number c آتا ہے 153 two forces if one five newton are acting on a square block of mass 5 kg in a positive direction the acceleration produced will be اچھا بیٹا a force of 15 five newton are acting on a square block of mass 5 in a positive direction the acceleration produced will be اس کے ساتھ کیا acceleration produced ہوگی اچھا ایک force ہے یہ دو force ہے ایک force ہے 5 اور دوسرا ہے 10 اس میں میں sprinting ہوئی ہے دو force ہے ایک block ہے جس میں دو فرز عمل کری ایک ہے 5 newton کا اور دوسرا لگ رہا ہے کتنا 10 newton کا آپ اسے direction میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے mass کتنا given ہے آپ کے پاس یہ given ہے 5 kg کا تو ان دونوں forces کا جو نیٹ افیکٹ آئے گا نیٹ فورس آئے گا وہ 10 minus 5 سے کیا آئے گا 5 newton آئے گا mass آپ کے پاس given ہے 5 kg تو acceleration آپ کے پاس ہوتی ہے force per unit mass 5 by 5 the answer is 1 meter per second square تو the correct option is option number c ٹھیک ہے 154 by doubling the energy of photon its momentum will be فوٹان کے کیس میں جو momentum ہے اس کا energy کے ساتھ relation بیٹا یہ mc square ہے میں اس کو لکھ سکتا ہوں mc into c mc in case of photon momentum کے برابر ہے تو constant c پہ energy اور فوٹان کا آپ اس میں جو relation ہے وہ direct relation ہے اگر energy ڈبل ہو تو momentum b کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا تو اس میں correct option option number a 155 two tuning force of frequencies 128 hertz and 150 hertz are sounded together the number of beats heard will be یاد رکی beats کے بارے میں بیٹس ہمارے پاس بنتے ہیں change in frequencies یا difference of frequencies ہمارے پاس آتے ہیں number of beats ہم جب سنتے ہیں ہم انسان sense کر سکتے ہیں وہ equal and less than 10 beats ہم sense کر سکتے ہیں یا اس میں فرق کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ کے پاس number of beats تو آپ جب ڈیفرنس نکالیں بیٹس نکالیں کیلئے آپ frequencies کا ڈیفرنس نکالتے ہیں تو 150 اور 128 کا جو ڈیفرنس ہے وہ میرے پاس تقریبہ آتا 22 hertz کتنا آتا ہے 22 hertz تو یہ 10 سے greater ہے تو یہ beats ہم نہیں سن پائیں گے ٹھیک تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 9 بیٹس آر ہرڈ آپشن نمبر ڈی اس میں کریکٹ ہے 156 جو دونوں کائلز ہوتے وہ ریسٹ میں ہوتے ہمارے پاس پیدا ہوتی ہے تو اس ایمی ہم کہتے ہیں سٹیٹک ایک ہوتا ہے موشنل ایک ہوتا ہے سٹیٹک یہاں پہ یہ سٹیٹک ایمی ہے 156 میں ایمی کیا ہوتا ہے سٹیٹک 157 آپ کو پتا ہے ٹرانسفارمر کے کیس میں ن س اور ن پی جن کا ولٹیج کے ساتھ دارک ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ کو ٹرانس ریشن س س س س کر سکتے ہے بی پی اس کی جو وی پی کے برابر ہوگا اس میں جو کریکٹ آپشن گی تا وہ آپشن نمبر آپ ریڈبر کانسٹنٹ کی جو ہے آ آ ڈروجن ایٹم کے بارے میں جب آپ انرجی یا ریڈیس نکال دے وہاں پہ ریڈبر کانسٹنٹ کا آپ سکر کرتے ہیں تو ریڈبر کانسٹنٹ آر جو ہے وہ ویولین کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہوتا ہے انورس ہوتا ہے ٹھیکے تو آپ کے پاس اس کا جو یونٹ بنے گا وہ کیا بنے گا ون اوور میٹر یا پر میٹر کیا ہوتا ہے پر میٹر تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر اے ہے وان فیفٹی نائن ان الفا ڈیکے نمبر ماس نمبر یاد رکھئے جب کوئی انسٹیبل نیوکلی آئی ڈیکے کرتی ہے تو الفا امیشن بھی کرتی ہے بیٹا گیما الفا امیشن کے دوران نیوکلیس سے دو پروٹانز نکلتے ہیں اور دو نیوٹرانز نکلتے ہیں اور ماس نمبر ان دونوں کے سم کو کہا جاتا ہے تو اگر دونوں نکلتے ہیں تو مطلب ماس نمبر میں فور ٹائم ڈیکریز آئے گا اٹامک نمبر میں ٹو ٹائم کیونکہ وہ صرف پروٹانز سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہاں پہ ماس نمبر ہے تو فور ٹائم ڈیکریز آئے گا آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہوگا ون سکسٹی ان متمیٹیکل فارم ڈیل کیو ایز ایکلو ڈیل یو ریپریزنٹس ڈیل کیو ایز ایکلو ڈیل یو یہاں پہ ورڈن کا فارمولا بھی ہم فارمولے میں ورڈن کا ترم بھی ایٹ کرتے ہیں فرسٹ لف ترمو ڈائنیمکس میں ورڈن ہمارے پاس زیرو ہوتا ہے اگر ہمارے پاس سسٹم نہ ایکسپینڈ کرے نہ کنٹریک کرے مطلب والیوم اس کا کیا رہے کانسٹنٹ رہے تو کانسٹنٹ والیوم والیوم کیلئے 161 in the coil in ac generator rotates with rotational speed of 5 radian per second its frequency is angular frequency کا اور f کا پاس میریلیشن ہو گئے omega is equal to pi f ہے ہمارے پاس omega کی ویلو کیون ہے 5 radian خیر f معلوم کرے تو 2 pi کو در ڈیوائے کرے تو 5 radian by 2 pi ہو جائے گا that will equal to f تو یہ اب کے پاس 5 by 2 pi radian per second radian per second آپ کے پاس یہ آپ کے پاس اس کا unit آئے گا تو correct option اس میں جو ہے وہ b ہے 162 a wire is cut into two equal parts the ratio of the resistivity یاد رکھیے resistivity جو ہے وہ dimensions پہ depend نہیں کرتا length اور area سے independent ہے temperature پہ dependency ہے اس کی تو اگر آپ کسی wire کو دو parts میں divide کرتے سے resistivity پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو the correct option is option number c 163 ہے which of the following is correct relation اس میں ایک ہی relation correct ہے اور وہ ہے gamma is equal to cp by cv the ratio of cp specific heated constant pressure to the specific constant volume that is equal to gamma ٹھیک ہے تو یہ correct option اس میں given تھا آپ نے اسی کو tick کرنا ہے 164 which property of the wave motion distinguish a traveling wave from a stationary wave ہمیں پتا ہے کہ traveling waves جس میں انرجی ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک propagate کر سکتی ہے یا propagate کرتی ہے یا وہ waves جو انرجی کو carry کر سکتے from one point to there that is called traveling waves ٹھیک ہے دوسرا stationary waves stationary waves میں جو انرجی ہے وہ loops کے اندر confined رہتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں جو difference ہے وہ on the basis of propagation of energy ہے ٹھیک ہے تو option number c اس میں correct ہے 165 an object undergo simple harmonic motion has maximum acceleration when its displacement from the mean position یاد رکھیے آپ نے پڑا ہے simple harmonic motion میں restoring force کا x کے ساتھ direct relation ہے x zero restoring force x maximum restoring force maximum اور acceleration ہمیشہ کیلئے restoring force کی وجہ سے ہوتی ہے تو ان کا بس میں کیا direct relation ہے جہاں پہ x maximum وہاں پہ acceleration maximum ہو سکتی ہے اور x maximum extreme پہ ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے extreme پہ تو اس میں آپ کی پاس acceleration maximum مل سکتی ہے اگر آپ کی پاس displacement کیا ہو maximum ہو تو option number a آپ کے پاس اس میں correct ہوگا 166 centripetal force performs no work یاد رکی ہے اگر آپ word done معلوم کرتے ہیں by the centripetal force تو centripetal force یاد رکی ہے ہمیشہ کیلئے پرپینڈکولر ہوتا ہے تو ڈسپلیسمنٹ انگل کیا بناتا ہے 90 centripetal force ایک باڈی کو سرکولر پات میں موشن دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر سرکولر پات میں گوارڈی موشن کری ہے تو سنٹripetal force towards the center ہوتا ہے جبکہ displacement velocity کی ڈائریکشن میں ہے دونوں کے درمیان انگل ہمیشہ کیلئے کیا ہوگا آپ کے پاس یہ نیا 90 ہوگا اور word done 90 degree ہمیشہ کیلئے zero ہوتا ہے تو word done by the centripetal force will be zero no work is done by the centripetal force option number d correct ہے 167 a photon of energy 20 electron volt incidence on a metal surface having work function 12.2 electron volt the kinetic energy of ejected electrons یاد رکھیے جب کسی metal surface پہ energy photon پڑھتے ہیں تو وہاں سے electrons emit ہوتے ہیں photo electric effect میں work function minimum energy given ہے 12.2 electron volt اچھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ electron جب eject ہوتے surface سے جب یہ photon آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ electron یہاں سے eject ہوئے ہیں تو ان کی kinetic energy کیا ہوگی دیکھیں یہاں سے جو energy آئی تھی وہ hf تھی وہ کتنی تھی 20 electron volt یہاں پہ جو work function ہوا ہے minimum energy جسے electron emit ہوا ہے وہ ہے 12.2 electron volt تو kinetic energy کا فرمولہ یہ جو hf ہے یہ ہوگا sum of work function پلس kinetic energy kinetic energy نکال لی ہے تو total energy of photon سے work function subtract کرے 20 minus 12.2 دے انسر is 7.8 electron volt تو اس میں جو correct option ہے وہ option نمبر c ہے 168 which of the following radiation have no charge and wrist mass یاد رکھیے gamma radiation کا نہ کوئی charge ہے اور نہ اس کا کوئی mass ہے تو option نمبر c اس میں correct ہے 169 during interaction of photon with electron in comptons effect decrease occurs in comptons effect میں جب energetic photon آتا ہے اور electron کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اپنی کچھ energy جو ہے وہ electron کو دے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے جب یہ electron collision کے نتیجے میں energy کچھ دے جاتا ہے تو اس کی energy decrease آئے گا اس کی frequency b decrease کرے گی energy b decrease کرے گی ہا wavelength اس کا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے wavelength میں increase آئے گا incident photon کے کے مقابلے میں کم ہوگی تو energy بھی آپ کے پاس کیا ہوگی بیٹا کم ہوگی skated کی incident کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو correct option اس میں energy کا given ہے energy of photon decrease ہوگی frequency b decrease ہوگی اگر وہ given ہوتا تو option number 20 میں correct ہے 170 the part of electron magnetic spectrum where Lyman series lies is آپ نے five series کی بات کی جن میں جو بالمر series تا ویزبل ریجن میں تا Lyman series ultra violet ریجن میں لائی کرتا ہے جبکہ باقی 3 series جو ہے وہ r ریجن میں ہوتے تو اس کے لئے correct option جو ہوتا option number b ہے uv region میں یہ لائی کرتا ہے 171 current in a semi conductor is caused by the movement آپ پتا ہے کہ metal میں electron کے flow کی وجہ سے ہے سمی conductor میں electron اور holes دونوں move کرتے آپ اس direction میں conduction of current کے لئے 171 میں آپ کے پاس option number c ہے 172 when a charge particle enters a uniform magnetic field change occurs in جب کوئی charge particle magnetic field میں speed کے magnitude میں کوئی change نہیں آتا velocity کے magnitude میں change نہیں آتا تو kinetic ko change نہیں آئے گا ہاں چونکہ یہ deflect کرتا ہے تو velocity direction change ہو سکتی ہے تو اس میں correct option تھا option number B 1 73 Newton per meter is the unit of magnetic induction آپ کو پتا ہے if is equal to I V ہوتا physical to I L B is called magnetic induction جس کو F اور I L لگتے ہے یہ newton اور current کے لئے impair length کے لئے meter تو newton per impair per meter جو کے برابر ہے ٹیسلا کے ٹھیک ہے تو اس کی لئے جو physical quantity بنتی ہے newton پر impair پر meter تو یہ magnetic induction کی بات اس میں ہو رہی ہے تو 173 میں option number B بنتا ہے 174 for which of the following angles content shift will be minimum content shift کا فرمول آپ کو پتا ہے dil lambda is equal to h over m nought c 1 minus cos theta اگر ہم یہاں پہ angle 0 پھوٹ کرے تو cos 0 سے کیا 1 آئے 1 سے کیا 0 تو content shift کی value 0 ہوتی ہے اگر آپ theta کو کیا رکھیں 0 degree رکھیں ٹھیک ہے تو اس میں جو correct option ہے option number A ہے 175 ہے distance between anode and int node is equal to standing waves میں ہم کہتے کہ ہمارے پاس دو nodes کے درمیان یا int nodes کے درمیان جو distance ہے وہ half of کے برابر ہے اگر ہمارے پاس یہ ایک loop ہے اور یہ دو nodes ہیں n1 اور n2 تو n کے درمیان جو distance ہے وہ lambda by 2 کے برابر ہیں ہاں اگر آپ node اور int node کے درمیان لیتے ہے تو lambda by 2 کا half جو ہوگا آپ کے پاس جائے گا lambda by 4 کے برابر ٹھیک ہے it is the distance between a node and anti node تو quarter of a violent اس کا correct option ہے وہ آتا ہے ون سیونٹی فائف میں option number b correct ہے اور ون سیونٹی سکس last جو اس mcq ہے for uniform acceleration of a body velocity یاد رکھئے ایک body acceleration تب uniform رہتی ہے اگر velocity میں change آئے لیکن uniform طریقے سے if the velocity of a body is changing uniformly وہ increase کرے یاد decrease کرے لیکن uniform طریقے سے کرے تب ہمارے پاس اس body acceleration constant رہ سکتی ہے تو اس میں correct option ہے option number c ہے تو یہ بیٹا اس test کی discussion تھی جو ہم نے آج کر لی امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اگلے ٹس تک اللہ حافظ